اسلام علیکم ناظرین بی بی ان نیوز کے ساتھ میں ہوں نائلہ بھٹی سب سے پہلے شامل کرتے ہیں آج کی اہم خبر بسم اللہ الرحمن الرحیم بی بی ان نیوز کے ساتھ میں ہوں الطاف حسین آج مستنگ کے سانے کے بارے میں اور حضرت عمر کے شان میں غصاخی کے بارے میں ہم مزید جانتے ہیں عبد المجید جتک صاحب سے ان کا کیا کہنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا عبد المجید جتک مرکزی نائب صدر جمیت المائی پاکستان امام نورانی آج کا یہ اتجاجی ریلی جو مستنگ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس پر خودکش حملہ ہوا تھا اس نسبت سے کہ بلوشتان حکومت کی بلکہ پاکستان کی حکومت کی نگران کی ناالی کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ خصوصاً اشاقہ نے رسول کی کتنے دن تک یہ خون بھائیں گے ان کو یہ معلوم نہیں کہ پورا پاکستان اشاقہ نے مصطفیٰ کی ہے اگر آپ کو ہم نے چھوڑا ہے تو یہ ہماری شرافت نہ سمجھے اگر آج بھی ہم یہ خدا کی قسم آل سنت اگر ایک ہمارے قائدین اعلان کرے تو ہم ان کے پرکی والوں نے نہیں گھسیٹا ان کو تو ہم ایسا گھسیٹ کے رہیں گے ان کو پتا نہیں ہونا چاہیے ہم ان کو تنبیہ کا نافت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں ہمیں مت چھیڑا جائے ہمارے قائدین جو ہمیں حکم دیں گے کبھی اگر گستاخی حیدر آباد میں صحابہ کی شان میں ہوتی ہے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توین ہوتی ہے ادھر سے بل پاس ہوتے ہیں لیکن ان پر عمل درامت کیوں نہیں ہوتا یہ ہماری اہل سنت کی عوام کی غلطی ہے کہ اس نہ بھی جانتے ہیں ہم دشمنان پاکستان کے جو خیالات ہیں کہ پاکستان کو کمزور کریں گے جو کہ ہماری جماعیت بانیانی جماعیت ہے پاکستان بنانے والی جماعیت ہے ہم پاکستان کو کمزور کرنا نہیں چاہتے ہیں جب اگر کوئی پاکستان پر مسئلہ آئے گا تو ہم جمعیت علماء پاکستان پاکستان سنی تاریخ تاریخ لبیک